نمازکار دوستو سوگت ہے آپ کا اپنے چنل کمار بن میں آن لائن کلاسز میں آج کے اس سسن میں ہم ریورس سے ریلیٹڈ کوششنز کرنے والے ہیں ریورس سے ریلیٹڈ کوششنز آپ کے یو پی ٹیٹ ہو گیا سوپر ٹیٹ ہو گیا یو پی پلس یو پی ایس آئی اور سبھی ایگزام میں ریورس سے ریلیٹڈ کوششنز پہنچے جاتے ہیں سو یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت ہی ایپورٹنٹ ہونے والی ہے ویڈیو کو لیاستہ جرور دیکھیں اور جن دوستوں نے چینل سسکرائب نہیں کیا ہے پلیز چینل سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا وٹن دمائیں جس سے آنے والے ویڈیو کے اپڈیٹ ملتی رہے آئیے شروع کرتے ہیں تو پہلا کوششن ہے بھاگی رتی نام سے گنگا کو کہاں بلائی جاتا ہے تو بھاگی رتی نام سے گنگا کو گنگوتری کے پاس بلائی جاتا ہے یا ہیمانی گنگا کا ادھگم بستال ہے یہیں پر بھاگی رتی کو گنگا بلائی جاتا ہے گنگوتری کا احسطیت اور اس کی کتنی اچائی ہے تو اترا کھنڈ کے اتراکاسی جلے میں 4900 کلیمیٹر اچائے پر گوموں کے نکر گنگوتری ہیمانی گنگا کا ادھگم شروع تھا یہ آپ کو یاد اکھنا ہے الگ نندہ کا ادھگم شروع تھا آپ کو بتانا کیا تو الگ نندہ بدری نات کے اوپر سنتوپت ہیمانی سے الکا پوری ہمنن سے نکلتی ہے گنگا نتی کو گنگا کہہ کر کہاں بلائی جاتا ہے آپ کو پتہ ہوگا تو گنگا نتی کو گنگا دے پریاغ میں کے بعد بلائی جاتا جہاں الگ نندہ اور بھاگریتی آپ سے ملتی ہیں تبھی یہاں پہ ان کی جو سمکتہ رہا ہے اس کو ہم لوگ گنگا کے نام سے جانتے ہیں اور یہ حرید دوار کے نکٹ میدانی بھاگ میں پہنچتی ہے گنگا کو پدوہ نام سے کہاں پکارا جاتا ہے گنگا کو پدوہ نام سے بانگلہ دیس میں پکارا جاتا ہے سندو بھارت میں کی صدا سے ہو کر بہتی تو سندو جو ہے جمہو کشمیر سے ہو کر بہتی ہے بھارت اور پاکستان کے بیچ شندی جل سندی کب ہوئی تھی تو بھارت پاکستان کی بھی سندی جو ہے جل سندی انیس سو ساٹھ میں جو بیس پرسند پانی استعمال کرتا ہے انیس سو ساٹھ میں ہے اور ندیاں جیسے ان کے سنگم سندو کا سندو ندی ہے اس کا طیبت کے مانسورو بھار جل کے پاس عرب ساگر میں گرتی ہے اور جو گنگا ہے گنگوتری اور بنگل کھاڑی میں یہ گرتی ہے جا کے یمنا جو ہے یہ یمناتری ہیمانے سے نکلتی بندر پونچ کے پچمی ڈھال پستیت ہے اور یہاں پیاغ راج میں گنگا سے مل جاتی ہے چمبل جو ہے یہ جانا پاو پہاڑی سے نکلتی ہے امد پردیس کے مہوں کے نزدیک نکلتی ہے اٹاوہ میں یمنا سے مل جاتی ہے سطلج ہے یہ راکستال جیل سے یعنی مانسورو بھار جیل کے نکر سے نکلتی ہے اور یہاں چنام ندی میں مل جاتی ہے اور راوی جو ندی ہے کانگلہ جیلے کے روتان جرے درے کے نزدیک سے نکلتی ہے اور یہاں چنام ندی میں ویلے ہو جاتی یعنی مل جاتی ہے جو جھیلے میں سیسناک جھیل یا بیریناک جھیل جمہو کشمیر سے نکلتی ہے یا چنام ندی میں مل جاتی ہے جو ویاس ندی ہے ویاس کن ٹروتانگ درے سے نکلتی ہے یا کپور تھرا میں صدر ندی سے مل جاتی ہے جو کوشی ندی ہے بیہار کا سوک جسے کہا جاتا ہے یہ گوسائی ناد چوٹی کے اتر میں نکلتی ہے اور گنگا ندی سے یہاں کارا گولا کے دکشن پششے میں مل جاتی ہے گنگا سے ہے جو گنڈک ندی ہے نیپال سے نکلتی ہے اور یہ پٹنا کے نزدیک گنگا میں مل جاتی ہے جو رام گنگا ہے نینی تل کے نزدیک ہمالے سیڑنی کا دچھڑی بھاگ سے نکلتی ہے یا کنوج کے نکٹ گنگا سے رام گنگا مل جاتی ہے ساردہ ندی اس کو کالی گنگا کے نام سے جانتے ہیں یا کمائی ہمالے سے نکلتی ہے یہ گھاگرہ ندی سے بیرام گھاٹ کی نکٹ مل جاتی ہے گھاگرہ یا کرنالی یا کوریا یالا کوری یالا نیپال میں تکلا کوٹا سے نکلتی ہے اور یہ گنگا ندی کے ساران یا بلیہ جلے کے سمیب اس میں گھاگر ندی میں مل جاتی ہے بیتو یا بیتربتی ندی جو ہے بندیچل پربت سے نکلتی ہے امد پردیس کے ریسین جلے کے کمار گاؤں کی نکٹ سے یہاں نکلتی ہوئی ہمیر پور میں یمنا ندی سے بیتوان ندی مل جاتی ہے جو شون ندی ہے امر کنٹک کی پاہنے سے نکلتی ہے اور یہ پٹنا کے ندی گنگا ندی میں بلے ہو جاتی ہے جو بھرمپت ندی ہے تبت کے مان سوبر جھیل سے نکلتی ہے اور یہ بانگال کھاڑی میں گر جاتی ہے اگر نرمدان ندی جو ہے یہ امر کنٹک بندینچل پربت سے نکلتی ہے یا کھمبات کھاڑی میں گر جاتی ہے تابت ندی ہے مد پردیس کے بیتال جلے کے ملتائی سے نکٹ سے نکلتی ہے یا کھمبات کھاڑی سلسورت کے پاس میں گر جاتی ہے جو مہا ندی ہے سیہاوہ پہاڑی 36 گڑھ کے ریپور جلے سے نکلتی ہے اور یہ بانگال کھاڑی کے نکٹ کٹ کے نکٹ گر جاتی ہے جو چھپرا ندی ہے کھاکری برڑی نامک پہاڑی اندور سے نکلتی ہے اور چمل میں بلے ہو جاتی ہے جو مہائی ندی ہے یہ مد پردیس کے دھار جلے کے ام جھورا کے مہت جھیل سے نکلتی ہے اور یہ کھمبات کھاڑی میں گر جاتی ہے جو لونی ندی ہے اجمیر جلے کے ستھناک پہاڑ کے ارہ والی پرپس سے نکلتی ہوئی ارہ والی پرپس کے نکٹ سے بیٹھتی ہوئی کچھ کے رن میں بلے ہو جاتی ہے لونی ندی جو ہگلی ندی ہے یہ گنگا کی ایک ساکہ ہے جو دھلیہ پچھے بانگال کے دکھن میں گنگا سے الگ ہو جاتی ہے اور بانگال کی کھاڑی میں گر جاتی ہے یہ کھشنا ندی ہے مہا والیسر کی نکٹ پچھمن پہاڑ سے نکلتی ہو جو یہ بنگال کا دکھeraہ جاتی ہے یہ جو گدای ندی ہے یہ مہafterش کے ناسے جلے کی ترمبک گاؤں کی پہاڑی سے نکلتی ہے اور بنگال کا دکھ Следановی بھرم گری کی پہنیوں سے نکلتی ہے کرناٹک کے کرب جلے سے نکلتی ہے بنگا لکھاڑی میں گر جاتی ہے یہ تنگ بھدرا ندی جو گنگا مول چوٹی سے تنگا اور کارڈور سے بھدرا سے نکلتو ہی کرناٹک سے نکلتی ہے یا کرشنا دی میں مول چوٹی سے نکلتی ہے جو شوم ندی ہے بیچھا مینڈا مول چلے سے نکلتی ہے مہین ندی سے بپیسور کے نکٹ مل جاتی ہے پیننار ندی جو ہے نندی دکھ پاڑی سے نکلتی ہے کرناٹک میں بنگا لکھاڑی میں گر جاتی ہے پریار ندی ہے یا کرال میں بہتی ہے اور پیریار جھل میں گر جاتی ہے امی ایم ندی جو ہے امی ایم جھیل ہے جو میں گھالم ہے وینگائی ندی جو کنڈرم مڑی کنیور میں مندور کے نکٹ نکلتی ہے تمیلناڈو سے بہت ہوئی بنگل کھاڑی میں گر جاتی ہے دچڑی ٹونس جو ہے تمسا کنڈا جلاسے سے نکلتی ہے کیمور کی پاڑیوں سے شتیت ہوتی ہے اور سرسا کے نکٹ یہ گنگا میں مل جاتی ہے آئیر ندی جو ہے گھومنڈا پاڑی ادھے پر سے اتر میں نکلتی ہے وناس ندی میں اس کا ویلے ہو جاتا ہے یہ تھے انڈین ریورز کے مہت پون فیکٹ جو سبھی اقزام میں پہنچے جاتے ہیں سو یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت ہی امپورٹنٹ ہے ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں ویڈیو دیکھنے کے لئے دھنیواز